اسلام علیکم دوستو آج ہم بات کریں گے ای وی ایم ایٹی ایم کارڈ ٹکنالوجی کی لیکن ای وی ایم کے بارے میں بتانے سے پہلے میں یہ بتاتا چلوں گے کچھ عرصہ سے تمام بینک ای وی ایم کارڈ پر بہت زور دے رہے ہیں آخر بینک کیسا کیوں کر رہے ہیں لاکھوں کروڑوں لوگوں کے ایٹی ایم کارڈ کو ای وی ایم کارڈ میں کیوں تبدیل کیا جا رہا ہے انٹرنیشنل بینکنگ سٹنڈرڈ کے مطابق امام ای ای ایم ڈیبٹ کارڈ این ٹرڈ کارڈ کو ای وی ایم ٹکنالوجی میں تبدیل کیا جا رہا ہے کیونکہ اولڈ مگنیٹک سٹریپ بیسٹ کارڈ کی وجہ سے پچھلے کچھ عرصہ سے بینک فرادولینٹ بڑھتی جا رہی ہے مگنیٹک سٹریپ کارڈ سے ہیکر آسانی سے سکیمنگ اینڈ کلوننگ کے ذریعے ڈیٹا کاپی کر لیتے ہیں اور فیک کارڈ ریڈر سے استعمال کرتے ہیں لیکن ای وی ایم کارڈ میں ایسا کرنا نمکن ہے ای وی ایم کارڈ یورو پے ویزا اینڈ ماسٹر کارڈ کمپنیز نے مل کر ڈیوی ایم کارڈ میں آپ کا ڈیٹا مائکرو پروسیسر چپ میں سٹور ہوتا ہے جو آسانی سے کلون یا سکیم نہیں کیا جا سکتا ای وی ایم کارڈ کا مین فیچر یہ ہے کہ اس کارڈ میں ملٹیپل انسکرپٹیو کورڈ ہوتے ہیں جو ہر طفعہ ای ٹی ایم ٹرمینل کے ساتھ ٹرانزیکشن کرنے پر فریش اینڈ اپ ڈیٹ ڈیٹا جنریٹ کرتے ہیں انسکرپٹیو ڈیٹا اپ ڈیٹ ڈیٹ اینڈ فریش ہونے کی وجہ سے ہیکر اس کو آسانی سے کلون یا سکیم نہیں کر سکتے جبکہ اولڈ مگنیٹک کارڈ میں بائی ڈیفالٹ یونیک ڈیٹا ہونے کی وجہ سے آسانی سے سکیمنگ یا کلوننگ کی جا سکتی ہے تو دوستو اگر آپ کا کارڈ ابھی تک ای وی ایم میں تبدیل نہیں ہوا تو اس کو جلد از جلد ای وی ایم کارڈ میں تبدیل کروائیں امید کرتا ہوں کہ آپ کی انفارمیشن میں اضافہ ہوا ہوگا نیکس ویڈیو کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ